سسکرائب کریں تھائنگ سیسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم صبح سام آپ کے لئے آپ کی گھر کے لئے رات نہ کر سکیں اور خداوند آپ کی جیون میں بہت ساری آسیز دے سکیں جلوڑ پتہ پرمی شر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو ہالیلویا دھنواد ایشو اس اندر سے سمیں کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ہمیں صبح سو لے کر کے سام تک سرچت رکھا اور ہر ایک مسیح بھائی بھینوں کو آپ بہت ساری آسیز آپ برکت دینے والے پتہ ہیں آج ان کی جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو دیکھنے والے آپ ہیں خی governing ان کی رچہ اور سرچہ کرنے والے آپ بھی ہیں میرے پریفہ بھائی بھائیнесوں ان وچنوں کو آج بہت دھیان سے سننا کیونکہ پرمی سر کا وچن کہتا ہے یدی آپ کے جیون میں سیطانی طاقت آ چکی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بیجنس میں آپ کے کاموں میں آپ کے جیون میں آپ کے بیٹے کے جیون میں آپ کے بیٹیوں کے جیون میں یدی ایسا سمجھے آتا ہے جو کی جنگلی ویج کے دوارہ پربی سمسی نے ہمیں بتایا کہ آپ کے جیون میں کیسے سیطان انٹر کرتا ہے کیسے سیطان آپ کے جیون میں کام کرتا ہے اور جو پربی سمسی نے جنگلی ویج کا درستانت دیا تھا وہ آج ہمیں سننا چاہیے آج ہمیں سمجھنا چاہئے عیسو نے کہا جب پڑھتے ہیں ہم مطرچے سو سمچار ادھیائے تیرہ اور چوبیس میں لکھا ہے یہاں پر عیسو مسیح کہتے ہیں اس وچن کو بہت دھیان سے سننا ہر ایک مسیح بھائی بین کہ آج آپ راتنا جب کریں گے تو آپ کو بہت ساری آسیس آپ کو برکت دینے والا وہ خدا ہے لکھا ہوا ہے چوبیس میں عیسو نے انہیں ایک اور دشتاند دیا کن لوگوں کو جو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے پرمیسر کے سو سمچار کو سن رہے تھے اس ومسیح بتا رہے تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیسے رہنا ہے کیسے پراتنا کرنا ہے کیسے ونتی کرنا ہے کیسے آپ کے جیون میں آزیس آئیں گے برکت آئیں گے بیماریاں جائیں گے بہت ساری باتیں پرمیسو مسیح سمجھا رہے تھے اور ہمیشہ پرمیسو مسیح نے دشتاندوں کے دارہ سمجھایا ہے ادھاران دے کر کے سمجھایا اس لیے کہ پرمیسو مسیح نے کہا جب ایک چیلا نے پہنچا کہ آپ ہم اس دشتاندوں میں بات کیوں کرتے ہیں تیسو مسیح نے اتر دیا تھا کہا تھا کہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے اور سنتے ہوئے بھی لوگ نہیں سنتے ہیں یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آج ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے آنکھوں سامنے دیکھتے بھی ہیں لیکن اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور وہ ہمارے کسی کام کا بھی نہیں رہتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے اور کوئی چیز گھٹنا گھٹتی ہم سنتے بھی ہیں تو سیگنور کر دیتے ہیں اس لیے پرمیسو مسیح ہمیشہ اودہران کے دورا بتاتے تھے سمجھاتے تھے آگے لکھائے سورگ کا راج اس مانوش کے سمان ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بھویا اس بات پیاد رکھئے گا اس مانوش کے سمان ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بھویا آپ ہر ایک مسیح بھائی بین چاہیں گے یہاں بیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جیون میں اپنے گھر میں کیسا بیج بھوتے ہیں کیسا آپ کا بیوہار ہے کیسا پریم ہے کیسا آپ کے جیون میں کام کرنے والا آپ ہیں یا پرمیسو جو آپ کو دیتا ہو کیا آپ کرتے ہیں آپ اپنے جیون میں ایک اچھا بیج بھوتے ہیں جیسے آپ مانئے کہ آپ کے جیون میں آپ کھیتے کے سانی کرتے ہیں آپ کو اچھا بیج بھونا ہے تو آپ اچھا ہی بہنگے نا نہ کہ وہاں جنگلی بہنگے بیچ نہ کہ اور کوئی چیز بہنگے اسی بیچ کو آپ بہنگے جس میں فال آئے جس میں آسیس آئے جس میں ہمیں کچھ ملے ویسا پرمیشہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے وہی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کے جیون میں فال آئے آسیس آئے برکت آئے آپ کے جیون میں ہر پرکار کے سمجھ آئے ختم ہو یہ پرمیشہ ہمیں بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں آگے لکھا ہے پچیز میں پر جب لوگ سو رہے تھے تو اس کا سطر آ کر کے گیہوں کے ویج میں جنگلی بیچ بھو کر کے چلا گیا اس بات کو بھی یاد رکھنا یہاں پہ گیہوں کا اداران کھیت کا اداران دیکھ کر کہ اس مسیح یہ سمجھانا چاہتے تھے آپ کو کہ جب آپ سو بھی رہے ہیں تو آپ کے جیون میں وہ سیطان آتا ہے اور آپ کا سب گیان بھری باتیں وہ چورا لے جاتا ہے آپ کو انیک پرکار کی گندی عادتیں گندی باتیں بہت ساری گلت باتیں آپ کو سیطان دے کر کے چلا جاتا ہے اسی لئے آپ کو سطرک رہنا ہے ساؤدھان رہنا ہے اسو مسیح نے یہ بتایا آگے بھی لکھا ہے جب انگور نکلے اور اس بات کو یاد رکھے گا جب انگور نکلے اور بالیاں لگی اس میں انیک پرکار کی انکور لگے جیسے گیہوں بوتیں اس میں پہلے چھوٹا پودا انکور نکلتا ہے اس کے بعد دھیری دھیری وہ بڑھتا ہے آگے لکھا ہوا ہے نکلے اور بالیاں اس میں لگیں جنگلی دانے کے پودھے نکلے اور انیک پرکار اس میں پودھے بھی دکھائی دیئے اس پرکار سے گرہ اشتر کے داسوں نے آ کر کے اس سے کہا اے سوامی کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا پھر جنگلی دانے کے پودھے اس میں کہاں سے آئے یہی بات آج ہمارے جیون میں لاغو ہوتا ہے جب آپ وچن کو سنتے ہیں پراتنا کرتے ہیں آپ کو اس میں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو بہت سانتی ملتی سکون ملتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا دماغ خالی ہو جاتا ہے اور وہ سیطان آتا ہے اور ویسے ہی غلط باتیں آپ کے جیون میں دے دیتا ہے اور ویسا ہی فل آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے لڑائی کرنا جھگڑے کرنا مار پیٹ کرنا گالی دینا جلن رکھنا عرصہ کرنا بہت ساری باتیں آپ کے جیون میں ایسی ہونے لگتی ہے آپ کو چڑھ ہونے لگتی ہے لیکن پرمیشر کا اچھا کہتا ہے یہی آپ کو سمحالنا ہے اپنے جیون میں اسی چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اسی لیے اس پودھے کا استعمال یہاں پہ کیا گیا ہے کہاں کہ یہ پودھے کہاں سے آگئے ہم نے کیا اچھا ویج نہیں بویا تھا یہ پودھے کہاں سے آگئے جنگلی ویج کے اسی طریقے آپ بھی سوچتے ہیں جب آپ پراتنہ کرتے ہیں آپ وچن سنتے ہیں وچن پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ہمارے جیون میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پرمیشر کی لگتی ہیں اور اسے ہم یاد کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جیدی ہم بھول جاتے ہیں تو ہمارے جیون میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو پرمیشر نہیں چاہتا جو خود آپ نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جیون میں ہوا اسی لئے ان وچنوں کو بہت اچھے سمجھنے کے لئے آپ کو پڑھنا ہوگا جس طریقے سے مطیر اچھے سو سمچار میں لکھا ہے جس طریقے سے اٹھائیس میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا یا کسی سطر کا کام ہے داسوں نے اس سے کہا کیا تیری اچھا ہے کہ ہم جا کر کے ان کو بٹور لیں یہاں پر بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جا کر کے ہم نے اچھا ہوگا کہ مونے جا کر کے پہلے سے کٹ لیں بٹور لیں اس نے اس سے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ جنگلی دانے کے پودھے بٹورتے ہوئے تو ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھال دو کٹنی تک دونوں کو ایک ساتھ بڑھنے دو اور کٹنی اور کٹنی کے ساتھ سمجھے کٹنے والوں کو گیہوں یہاں پہ کہنا کٹنے والوں سے کہوں گا کہ پہلے جنگلی دانے کے پودھے کو بٹور لیں جو کی جلانے کے لئے ان کو گاٹ باندھ لیں اور گیہوں کو میرے خطے میں کٹھا کرو یہاں پر پرمیشر کا وچن کہتا ہے جب آپ کے جیون میں دی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے جیون میں بہت ساری سمجھے آ گئیں میں خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں بہت ساری باتوں میں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری سمجھے میں میں فنستا جا رہا ہوں آپ کو دھیرے دھیرے اسی میں سے نکلنا ہوگا آپ ایک ساتھ نہیں نکل سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھئے گا کوئی بھی کام ہو آپ ایک ساتھ نہیں نکل سکتے ہیں پرمیشر نے یہی ہمیں بتایا چیلے کہہ رہے تھے کہ جا کر کے ہم اسے بٹور لیں گیہوں کے بڑھنے سے پہلے ہم اسے کٹ لیں اسو مسیح نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ گیہوں کے اس کے ساتھ جنگلی بیج کے ساتھ آپ گیہوں کے اچھی فصل کو بھی کٹ دیں اسی لیے جو آپ کے پاس ہے ابھی جو پرمیشر آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کو آسیس اور برکت آپ کے جیون میں اس کو سمحال کر رکھئے اور دھیرے دھیرے آپ اسے جب آپ سمرت ہی ہو جائیں طاقتور ہو جائیں آپ پرمیشر کے وچن پر چلنے لائق ہو جائیں تب آپ اس کو دھیرے دھیرے اپنے جیون سے ہٹا دینا اور پرمیشر کے کھتے میں پرمیشر کا گیان اپنی بودھی اپنی سمجھ کوئی رکھنا کیونکہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا ورن سمپوڑ من سے یہوا پر بھروسہ رکھنا بسواس رکھنا میں تیری جیون بہت ساری آسیس آپ کو برکت دوں گا اسی لیے آج ہمیں کسی بات کو لے کر کے گھورانا نہیں ہے کسی بات کو لے کر کے ڈرنا نہیں ہے کیونکہ پرمیشر ہماری جندگی میں کام کرنے والا ہے آئیے پراتنا کرتے ہیں سبی لوگ دھر رکھنا بسواس رکھنا اور انتیم تک پراتنا کرنا تاکہ پرمیشر آپ کو بہت بڑی سامرت آپ کو طاقت دے سکے تاکہ آپ انہر جنگلی بیچ سیطانی طاقت سے آپ لڑ سکیں حالیلویہ دھنواد اشو دینے والے پیتا آپ ہیں سرچت رکھنے والے پیتا آپ ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پیتا آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے میرے گھر پریوار آپ نے میرے بیٹے اور بیٹیوں کو سبی کو گیان اور بدھی اور سمجھ دیا اور جو بھی وچن ہوا پیتا آپ نے ہمیں اس میں آسیز دی برکت دیا ہم آپ سے ونتے کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں تو میرے بیوار آج آپ کو دھنواد کرنا ہے آپ کو مہیمہ کرنا ہے جو بھی وچن آپ نے دیکھا آپ نے سنا آپ نے جانا آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے کے لئے آیا ہے آپ کو آسیز دینے کے لئے خدا آیا ہے آپ کے ہر ایک چیزوں کو پرمیسر برکت دینے کے لئے آیا ہے آپ کی جیون کی دیکھ ریک کرنے والا خدا ہے آلیلویہ دھنواد شو ربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہیمہ ہو آج میرے بہت سارے مسی بھائی بین یہ بیشار کرتے ہیں اپنے من میں چنتہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اپنے پریوار کو چلانے کیے یا خدا نے آپ دیا ہے آپ کو آسیز دی آج آپ کو گھبران نہیں ہے آپ کو دھنواد کرنا ہے مہیمہ کرنا ہے اور آگیا دینا ہے ہر پرکار کے دوشتہ آتمہ اور گندی آتمہ اکلے کر کے میں آج آپ پراتنہ کے مادیم سے بتا رہا ہوں کہ خدا آپ کو آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو پویت آتمہ کے دور آب سیکھ کر رہا ہے آپ کے گھر سے ہر پرکار کی سمشیاں ہر پرکار کی بیمار ورگاڑ 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 نربلتائیں آپ کے جیون سے نکلنے پائیں گی سمشیر کے نام سے وہ نکلیں گی آپ کو گھبران نہیں بہت سارے جیون وہ آسیز دینے جا رہا ہے آپ کو برکت دینے جا رہا ہے جو کہتے کہ میری بیٹی کی سادھی نہیں ہو رہی ہے آپ کے جیون سے وہ پرمیشہ نکالنے جا رہا ہے مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی چنتائیں جو آپ کے من میں بیٹھ گئی ہیں جو آپ کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہے خدا آج انہیں آج 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 بچانے کے لئے پرمیشہ آیا ہے آپ کے جیون کے دیکھ کرنے بند کریے کام کرنا شروع کریے پیتا آپ کو آسیز دے گا اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ میرے بیٹی کیا ہوگا اسے نوکری نہیں ملی اسے جاب نہیں ملی تو کیا اس سنسار میں سبی کو جاب ملتا ہے نہیں پرمیشہ سے کہیے کہ خدا ہمیں اچھے گیان بدھی اور سمجھ ہوں لیکن پیتا آپ کو آج آج آپ کی جیون کو بدلنے کے لئے پرمیشہ آیا ہے اگر آپ پرمیشہ سے پرات نہ کرتے تو چنتہ کرنا بند کریے کہ خدا آپ کی جیون میں سمجھ سمجھ پرمیشہ کرنے جا رہا ہے اور میرے مسیح بھائی بہن ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بچے کے بسے میں سوچتے ہیں کہ کیا میرا بیٹا کیا میری بیٹی پر اچھا میں پاس ہو جائے گی سب کچھ ہوگا چنتہ کیوں کرتے ہو کیا اس نے پڑھائی نہیں کی چلنا پیٹ سے سیکھ لیا تھا نہیں آنے کے بعد سمسار میں آپ لوگوں نے سکھ پرائیں گے تب تو نہیں ڈر رہے آپ جب آپ کے بیٹا آپ کی بیٹی نے جن ملیا سرشتی پر تب آپ نہیں ڈر رہے آج آپ در رہے ہیں آج آپ بھائی بیت ہو رہے ہیں کیوں چنتہ کیان نہیں ہوتا ہے لیکن پرمیسر اسے سمالتا ہے جب وہ انجان تھا تب پرمیسر نے سمالا اب تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے اب تو وہ پرمیسر کو جانتا ہے وہ پرمیسر سپرات نہ کرتا ہے تو خدا آپ کی جیون کو بدلنے جا رہا ہے آرے لئی آپ کی جیون کے ہر پرکار کے لمبے سمجھ سے بیمار یا جو ہیں وہ نکل لے جاری سمجھ کے نام سے آج آپ کے دوست آپ کے بچے آپ کے جیون کے ہیں برباد ہو گیا لیکن پرمیسر نے کھڑا کیا دوبارہ سب کچھ ویسا ہی کر دیا لیکن یہی ہوتا ہے سیطان کا کام جو آپ کی جنگ برباد کرنے کے لئے آتا ہے آلیلویہ 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 آج میرے بہت سارے مسیح بھائی 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 بہت سارے بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے کال سات آتا ہے وہ پرمیسر کے وچن کو سنتے ہیں ہمارے لئے پرات نہ کر میرا بیٹا یا میرے پریوان میں کوئی نہیں رہے گا ہم کیسے چلیں گے پرمیسر نے سب کو دیا ہے جیون اور سب کا جیون لے گا آپ کو چنتہ کرنے کا سکتا نہیں ہے یا سیطان نے جیون میں جو غلط فہمی کو ڈالا ہے سیطان آپ کے جیون کو چھرانا چاہتا ہے آپ کے من کو چھرانا چاہتا ہے کیونکہ آپ غلط کام کریں سیطان نہیں چاہتا ہے کیونکہ سیطان کے من سا ہی ہے کہ آپ جیون سیطان آپ کو بہت بڑی پرلوبن دے گا بہت بڑے بیچار آپ کے آئیں گے کہ میرا بیٹا یہ کرے گا اتنا پیسہ کمائے گے اتنا پیسہ ہمیں نوش کر دیں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پرمیسر کی باتوں کو بلکن بھی نہیں سنا وہ پر آپ نے پرمیسر ہلیلویہ نواز اشیو تو آج ہم کیوں گھبرائیں آج ہم چنتہ کرتے کہ میرے بچے کی جیون کو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا پرمیسر آپ کے بچوں کو مجبوط کرے گا طاقت دے گا یدی آپ پرمیسر کی بچن پر بیسواس کرتے تو خدا کے بچن پر بیسواس کرنے جارہ ہے میرے بہت سارے مسی بھائی بہن ہیں جو اس سم رو رہے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں جو پرشان ہیں جو ہتاس ہیں جو نیراس ہیں وہ پرمیسر آپ کی زندگی کو بدلنے کے لئے آئے ہالیلویہ آلیلویہ دھنوا دشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آج ہمارے سامنے بہت ساری پرشتی ہیں انیک پرکار کی چنوٹ ہیں انیک پرکار کی تکلی ہیں انیک پرکار کی دکھ ہیں انیک پرکار کی پریشان ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں گھورانا نہیں ہے آلیلویہ دھنوا دشو رب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو اندنی محب جیج اسو مسیح کے نام سے اپنے بیچار سے ہر ایک چیزوں کو نکال لیے جو آپ کے من میں آپ پریشان ہیں ہتاس نیراس ہیں اپنے جیون کو نششت کریے اس طرح پلے جائیے اور خدا سے کہیے کہ پیتا آج میں پریشان کیوں ہوں آپ راتنا میں ہوں آلیلویہ آلیلویہ آگے دیجے آگے دیجے سبی لوگ جتنے میرے مسیح بھائی 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 جو پراتنا کو سن رہے ہیں پراتنا کو کر رہے ہیں آگ دیجے اسو سب کچھ پر جات کرنے جا رہا ہے جو چھیتر میں آپ جانا چاہتے ہیں آلیلویہ آلیلویہ اسو مسیح کے نام سے آگ دیجے آگ دیجے آگ دیجے اسو مسیح کے نام سے اے دوست آتما اے گندی آتما میرے بیٹے کے جیوان سے میرے گھر سے میرے سیر میں درد پیروں میں درد گھٹنوں میں درد انہ پرکار کی بیماریاں اتنے دن سے دوہ کھاری میرے سلیر سے نکل شمشی کے نام سے مار دیتا اے سیطان نکل جا نکل شمشی کے نام سے جب پبیت راتما کے دور شمشی کے نام سے آپ آگ گیا دیں گے اسی وقت آپ کا بیٹا چنگا ہونے والا ہے اسی وقت آپ کے گھر میں جو بیمار ہے وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اسی وقت جو آپ کے جیون میں پرمیشر آمین میرے پرمیشر نے آپ کو آجات کیا ہر پکار کی بیماریوں کو ہر پکار کی چنتاؤں کو ہر پکار کی سمشیاؤں کو پرمیشر نے سنا آپ نے نام لے کر پرات کیا پرمیشر آپ کے پریوار کو آجات کر دیا ہے آپ کو گھورانا نہیں ہے آپ صبح سام پرات کرنا ہے پرمیشر کی مہمہ کرنا ہے پرمیشر کی استطع کرنا ہے اب میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہی ہیں کر دے گا آپ کو سوچ کو بدلے گا آپ کے بیٹے کی جیون کو بدلے گا آپ کے گھر کو بدلے گا آپ کے پریوار کو بدلے گا آپ کے ہر پرکار کی جیون سیلی کو بدلے گا وہ خدا آپ کے جیون کو سمحال لے والا ہے